نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث اس طرح سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اور کہا کہ استنجا کے لئے مجھے پتھر لا کر دو استنجا سے مراد یہ ہے کہ جب ایک انسان بیت الخلا کے لے جائے پیشہ پیخانے کے لے جائے اور اسے پانی نہ ملے تو وہ کیا کریں پھر استنجا کرنا ہے پتھر سے کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس تنجا کے لئے پتھر لانا اور حکم دیا ہڈی اور سوکا ہوا گوبر نہ لانا میں گیا میں نے پتھر جمع کیے لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے اس کے بعد میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا حکمت تھی آپ نے ایسا کیوں حکم دیا مجھے کہ گوبر اور ہڈی نہیں لانا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا حدیث کے الفاظ دیکھ اس طرح سے آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں جنوں کی غزہ ہے میری پاس جو ہے ناسبین کا ایک وفد جنات کا آیا تھا آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں جنوں کی غزہ ہے میرے پاس ناسبین ایک علاقہ ہے وہاں کی جنوں کی جماعت ایک وفد آئی تھی اور انہوں نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے لئے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے جو ہے غزہ دے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہڈی میں جو ہے ان کے لئے غزہ دے دے اور گوبر جو لیت سکا ہوا گوبر ہوتا ہے ان کے جانوروں کی غزہ بنا دے اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سن لی تو لہٰذا جنوں کی غزہ وہ ہڈی ہوتا ہے جس پہ اللہ کا نام لے کر جس جانور کو زباہ کیا جاتا ہے وہ ہڈی جنوں کے لئے مومن جنوں کے لئے گوشت بن جاتی ہے اس میں الفاظ ہے وہ ان کی غزہ بن جاتی ہے اور جانوروں کا سوکہ ہوا گوبر جس کو لیت کہتے ہیں یہ ان کے جانوروں کی غزہ یاد رکھی آگے میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات لوں گا تو لہٰذا ہڈی جو ہوتی ہے اس سے استنجہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ ہڈی جی جانور کو اللہ کا نام لے کے زباہ کیا جاتا ہے وہ جانور کی ہڈی جنوں کے لیے مومن جنوں کے لیے گوشت بن جاتی ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذریعی ڈونیشی ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں لوزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونیں کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈ اس کو سیچ کریں جزا کلا